ہلکہ اینے 56 اینے 57 یعنی کہ شیخ رشید کا ہلکہ ہے جو کہ متعدد بار اس ہلکے سے جیت بھی چکے ہیں ان کے مد مقابل ہے حنیف حباسی آج ان کے ہلکے کا دورہ کریں گے اور جانیں گے کہ یہاں کی عبام کی کیا مسائل ہے شیخ رشید کا ہلکہ ہے شیخ رشید اب اینے 57 اینے 56 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا امیدی ہیں اور آپ لوگوں کی کیا مسئلے مسائل ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان مسئلے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے شیخ صاحب نے جیتنا ہے اندر اردر سے جیتے ہیں شیخ صاحب ہی جیتے ہیں انشاءاللہ ہم امید ہے آپ کو شیخ رشید صاحب کے حلکے میں کھڑے ہیں ہنڈر پرسن ہے ان کے تو کوئی کوسٹین نہیں ہے ان کے صرف یہ ہی ہے کہ وہ کرتے ہیں مسئلے ہر تب اس حلکے کی عوام ان کے ساتھ میں ملکل ساتھ ہوں میں تو ہو اور میرے خیال میں کہ ہمارے جو ساری فین نی ہے ساری انحسان فی چیخ صاحب زندہ بات شیخ رشید صاحب کو آم电 mixture ہماری وقت تو basit کہ عHola بعد کو یہ ہے شیخ رشید صاحب بہت اچھے آدمی ہیں شیخ رشید صاحب کو وارن جاؤں گا ہماری وارڈ بھی شیخ صاحب کے ساتھ ہے اور شیخ صاحب کے ساتھ ہے شیخ صاحب انشاءاللہ جید جائیں گے شیخ صاحب اچھے ہیں ترکے کے کام بھی کرتے ہیں انشاءاللہ وہ پہلے سے بھی رادہ اکسیت سے کام جاب ہوں گے انشاءاللہ ان شیخ رشید صاحب کو آنا چاہیے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہیا کالی کملی علی کے ساتھ کے شیخ رشید صاحب جیتے گے اسلام علیکم ناجرین میں ہوئی بابا شروع آپ دیکھ رہے ہیں چینل نائن اور ناجرین آج ہم موجود ہیں ہلکہ اینے فیفٹی سیکس اینے فیفٹی سیون یعنی کہ شیخ رشید کا ہلکہ ہے جو کہ متعدد با اس ہلکے سے جیت بھی چکے ہیں ان کے مد مقابلے حنیف عباسی آج ان کے ہلکے کا دورہ کریں گے اور جانیں گے کہ یہاں کی عوام کی کیا مسائل ہے اور دو ہزار چوبیس میں جو ہے وہ جب اگر الیکشن جیت کا شیخ رشید آتے ہیں تو ان کو جب ان سے کیا امید ہے وہ کیا کہ دار ادا کریں گے عوام کے مسئلہ مسائل کیا ہیں اور عوام جب کتنی خوش اور ناخوش ہے ان جو کنڈیڈیٹ سے جو اب الیکشن میں آنے والے ہیں کیونکہ الیکشن کی گہمہ گہمی عروج پر ہے تو آئیے میرے ساتھ کہ عوام کیا کہتی ہے عوام کی کیا رائے تو جانتے ہیں سلام علیکم اچھا ابھی ہم کھڑے ہیں شیخ رشید کے حلقے میں یہ لال حویلی پاس ہے اب جو ہے دو ہزار چوبیس میں بھی انہیں ففٹی سیون سے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو دو ہزار چوبیس کے اس الیکشن سے کیا امیدیں وابستہ ہیں آپ لوگوں کے کیا کیا مسائل ہے یہاں کے دیکھیں جی سب سے پہلا اور پرانا مسائل جو ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ میں چھوٹی عمر سے آپ اباوٹ میری فورٹی فائف ویرز اول میری ایج ہے تو میں دیکھتا تھا ذرا سا پانی ہے بارش ہوتی تھی تو پانی ہی آ جاتا ہے جو ایک قدیمی ہے وہ ایک رسم کہہ لیں جو چلتی آ رہی ہے یہاں پہ بورڈ بزار میں تو آج بھی ہمیں ان مسائل کو فیس کرنا پڑتا ہے جس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا کوئی ایکٹیویٹی کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا دکاندار بیٹھا ہے کام کے لیے اگر بارش ہوتی ہے تو پر نالے بھارا تھے ان کی صفائی کے لیاز سے کسی قسم کی کوئی وہ چیز نہیں ہے یہاں پہ شریعت جو ہیں وہ متعدد بار جب الیکشن بھی لڑ چکے ہیں تو آپ لوگوں کے مسئلہ مسائل وہ حوام کی بات کرتے ہیں حوامی مسلم لیگ کے جو ہے وہ رہنمار بھی ہیں اور اس طرح کے مسئلہ مسائل ان کے ہی حلقے میں موجود ہیں تو پھر کس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا قدار ادا کریں گے دیکھیں پتہ تو یہ تو ایک سیاسدان ہے اور ہم سے پہلے کہ وہ ماشا ایلون کی سکس بہت اچھی ہے ان کو پتہ بھی ہے اگر وہ اب نہیں کر پا رہے یا نہیں کرتے تو اس کے لیے ایک کوشن مارکی میں کہہ سکتا ہوں آگے کہ ہم کب تک یہ کرتے اس چیز کو فیس کرتے رہیں گے اب ایک چیز کا ہوتا ہے انف انف ہر کام کا آج دیکھ لیں ہم کدھر کھڑی میں رائیڈ لیفٹ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے تو یہ چیزیں اگر اسی طرح چلتی رہیں گی تو ایک لمحے فکری ہے تو ہمیں ان چیزوں کو اب جو ہے دیکھیں پروس میں کے آج وہ بھی ترقی کر چکے ہیں لیکن آنویل اندخابات میں کس کو ووٹ کریں گے انشاءاللہ نون کو شیخ رشید کا حلق ہے شیخ رشید اب انہیں 57 56 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا امیدی ہیں اور آپ لوگوں کی کیا مسئلہ مسائل ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان مسئلہ مسائل کو حلق کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے شیخ صاحب نے جیتنا ہے جیسے وہ میشہ جیتے ہیں کہ باقی کوئی مسئلہ مسائل نہیں زیادہ در کمیٹیا لوگا مسئلہ ہوتا ہے وہ آتے ہیں یہ جگہ وغیرہ کرا دیتے ہیں اس کے علاوہ ٹریفک کا ایشو ہوتا ہے ٹھیک ہے جو جس کا کوئی حال نہیں ہے جیسا کہ یہ بھی رکشے لگے ہوا ہے اس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو جاتی ہے اس کے بعد پیچھے وہ جو ان کے سال وغیرہ لگے ہوا اس ویسے اس کا کوئی حال نہیں کر رہا باقی صاحب تو ریگولر روٹین میں چل رہا ہے اسلام اسلام یہ بتائیں گے یہ انہیں 57 56 کا جو ہے وہ ہلکا ہے اور شیخ رشید صاحب کا ہے جو متعدد بار جب الیکشن بھی جیت چکے ہیں آپ لوگوں کے کیا مسئلہ مسائل ہیں دو آزار چوبیس میں وہ الیکشن لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو شیخ صاحب ہی جیتیں گے انشاءاللہ ہم تو کہتے ہیں شیخ صاحب جیتے شیخ صاحب شروع سے جیتے آ رہے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں شیخ صاحب امران خان باس کیا امیدیں کہ الیکشن کے بعد آپ لوگوں کو جو مسئلہ مسائل ہیں وہ ہل ہوں گے ہوں گے انشاءاللہ شیخ صاحب کریں گے امران خان باس السلام علیکم السلام کیا امیدیں آپ کو شیخ رشید صاحب کے حلقے میں کھڑے ہیں تو ہنڈر پرسن ہے ان کے تو کوئی کوسٹن نہیں نہیں ہے ان کے صرف یہ ہی ہے کہ وہ کرتے ہیں مسئلہ حل میں ان کا تو ہائی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑا سی زیادتی آگے بھی جو ہوتی رہی ہے ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے تو ہماری دعاوں سے باہر آگے تو انشاءاللہ مسئلہ بھی حل کریں گے میں بلکل ساتھ ہوں میں تو ہوں اور میرے خیال میں کہ ہمارے جو ساری فینڈوی ہیں سارے انہی کے ساتھ ہیں شروع سے ووٹ انہی کا رہا ہے تو شیخ صاحب زندہ بات کیا کہیں گی کیا امیدیں نیکس آنے والے الیکشن میں اگر یہاں پر کوئی مسئلہ مسئلہ شیخ صاحب کہنے والی بات ہی نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو تو اس کے لئے پھر میں کہتی ہوں کہ باقی جو ہیں ان کے اختلافی باتی تو وہ تو ہے ہی نہیں کوئی تو اللہ دلالہ ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ جیتیں گے ضرور السلام علیکم والیک مسئلہ اچھا یہ بتائیں کہ انہی 57 انہی 56 سے جب وہ الیکشن لڑنے جا رہے شیخ رشید صاحب تو کس کو ووٹ کریں گے اور کیا امید دیں آپ لوگوں کے کیا مسئلہ مسائل بس شیخ رشید صاحب کو ہم اٹھ دیں گے کیونکہ ہمارا پڑوسی بھی ہیں اور بندہ بھی اچھا بند ہے کیا مسئلہ مسائل کی ہیں آپ لوگوں کے آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید کو آنا چاہیے اور وہ آپ لوگوں کے مسئلہ مسائل بس شیخ رشید اچھے کیونکہ ہم تنگ نہیں کرتے اور اس سے ہم خوش ہیں بندہ اچھا بند ہے ان کے لالہ ویلی کے سامنے ٹرافک کا مسئلہ نہیں ہو رہا شیخ رشید صاحب بہت اچھے آدمی ہیں اور میں آج سے نہیں جانتا میں دس سال کی عمر سے ان کو جانتا ہوں میرے والا صاحب بھی ان کے چیف سپورٹر تھے اور ووٹر تھے میں بھابڑا بزار کی ریائش گاہ کا رہنے والا آج کل میں خیبان سرسید میں ریائش بانگش کلونی میں تو میں بچپن سے انہیں دیکھتا ہا رہا ہوں بھابڑا بزار سے بڑے کا سکول تھا اس میں میں نے تعلیم آسل کی اسلامیہ نمبر ایک میں تعلیم آسل کی میں بچپن سے جانتا ہوں بے لوس آدمی ہیں بے لوس خدمت گزار ہیں ہر انسان کے کام آنے والے ہیں جو غریب عورت ہوتی ہے پیوہ ہوتی ہے بے سہارا آپ کا ووٹ کس کے طرف جائے گا میں انشاءاللہ شیخ رشید صاحب کو ووٹ دے ہوں گا آج چلے کے بچپن سے آج تک دیتا ہوں اور میں انہی کو ووٹ دے ہوں گا اسلام علیکم یہ بتائیں کہ الیکشن کا دور چل رہا ہے اور شیخ رشید صاحب جب وہ ایک دفعہ سے پھر جو ہے وہ ان ہو چکے ان کا مقابلہ کا انتے دار ہوگا ہنیف عباسی کے ساتھ انہیں ففٹی سیکس اور انہیں ففٹی سیمن سے الیکشن لڑے ہیں تو متعدد بار لڑ بھی چکے ہیں آپ لوگوں کیا مسئلہ مسائل ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ کیا پر امید ہیں دو ہتار چوبیس کے الیکشن کے لئے جی انشاءاللہ ہم تو پر امید ہے ہماری بورٹ بھی شیخ صاحب کے ساتھ ہے اور سپورٹ بھی شیخ صاحب کے ساتھ ہے انشاءاللہ ہم شیخ صاحب کے ساتھ ہے آپ لوگ جتنے بھی ابھی تک میں نے سروی کیا لوگ خوش ہی نظر آرہے ہیں تو آپ لوگوں کے مسئلہ مسائل نہیں ہے نہیں اللہ نہ کرے ہم خوش ہے سب تب ہی تو شیخ صاحب کے ساتھ ہے نا اسی لئے شیخ صاحب خود بھی اچھے ہمارے ساتھ تو اسی لئے ہم اس کی سپورٹ بھی کرتے ہیں ووٹ بھی دے رہے ہیں ان کو سامنے 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 یہ بتائیں کہ انی فٹی سیون کے حلقے میں ہم لوگ موجود ہیں شیخ رشید کا حلقہ ہے جو کہ متعدد بار جو ہے وہ جیت بھی چکے ہیں اب جو آنے آنے والے الیکشن میں بھی وہ مد مقابل حنیف عباسی کے جا کہنا چاہیں گے آپ لوگوں کو کتنے مسائل ہیں اور ان کا حل کیا ہے شایق صاحب انشاءاللہ جئے جائیں گے شایق صاحب اچھے ہیں ترال کے کے کام بھی کرتے ہیں انشاءاللہ رضائے دائیٰ کہ شایق صاحب بہت ایک شghnen سے ججی جائیں تو آپ کے مسئلے مسائل کر کہ آپ کو مسائل کے آئے جو آپ کو میدے کے شیخ صاحب البھر انشاءاللہ شیخ صاحب آئیں گے مسئلے مسائل پہلے بھی altتے انشاءاللہ بھی باتائیں کہ لال حوالے کے باہر آپ لوگ گھر رہے ہیں اس وقت ہم لوگ بھی اور ہلکہ انہیں 57 ہے تو آپ لوگوں کو کتنی عبید ہے کیونکہ شیخ رشید صاحب کا ہلکہ ہے جو کہ متعدد بار جیس چکے ہیں پچھلی بار پٹی آئی کی اس کے ساتھ ہے اب جو ہے وہ اپنی ہی بلوٹے پہ لڑے تو کیا کہیں گے کہ وہ اس بار جو کتنے اکثریہ سے کامیاب ہوں گے اور کیا کردار آنے والے دنوں میں کریں گے انشاءاللہ وہ پہلے سے بھی زیادہ اکثریہ سے کامیاب ہوں گے اور بہتر ہوگا جو بھی ہوگا یہاں کی عوام کو کتنی عمید ہے ان سے یہاں کی عمید ہے عوام کو سوفی سے یقین ہے کہ وہ ہی جیتیں گے مسئلہ مسائل ہیں آپ لوگوں وہ حل کرتے ہیں جو بھی مسئلہ ہو وہ حل کرتے ہیں انہیں 56 اور 57 میں وجود ہیں اور یہ شیخ رشید صاحب کا حل کا ہے تو آپ لوگوں کو کیا عمید دیں آنے والے الیکشنز میں ان سے انشاءاللہ انشاءاللہ شیخ رشید صاحب کوئی آنا چاہیے ہم ان کے بوٹر سپورٹر بھی ہے ملے دار بھی ہے پہلے آکھوں کا انہوں نے کالیج منائے کافی کام کرائے پینڈی کے ترکیاتی کام ابھی لوگوں کے پانی پینے پینے کے لیے یہ الہت کیے پانی کیے نلکے کار دیئے کہریج میٹروں کے بل نہیں آئے بل کار کے میٹر سارے ٹوائلو کنیکشن کارٹے ہوئے پیچھے بابڑا بزار میں شیخ صاحب کی قومت ہوتی تھی یہ حضیت نہیں ملتی تھی نہ گیس ہے نہ پانی ہے یہاں پہ آپ لوگ ان سے خوش تھے بالکل خوش تھے جی تو آنے والے الیکشن میں کیا امید کر رہے ہیں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہیا کالی کملی علیک صدقے شکرشیر صاحب جیتے گے